علی امین گھنڈاپور صاحب کا بھی سوفیر شاید اپ ڈیٹ ہو گیا ہے جو بھی پاکستان طریقین صاحب کا نمائندہ ٹاک شوز کے اندر جائے وہ عمران خان کی تصفیر جو ہے نا وہ ساتھ لے کے جائے بلا وجہ کی بیوکوفی کے ساتھ جو ہے نا don't lose that spot پی ٹی آئی کی طرف سے یورپین یونین کو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کا جی ایس پی سٹیٹس واپس لیا جائے پاکستان کو جو دوسری کیس جاری ہوئی تھی وہ عمران خان صاحب کی اپروول کی ویعہ سے ہوئی تھی پی ٹی آئی کے رہنما شوکت بسرا صاحب عدالت نے یہاں پہ ان کو بھی کافی ڈانٹا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیجل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین اس وی لاغ کے اندر بڑی اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک تو علی امین گھنڈاپور صاحب کا بھی لگتا ہے کہ سوفیر شاید اپ ڈیٹ ہو گیا ہے یا تبدیلی آ نہیں رہی شاید تبدیلی آ گئی ہے تھوڑے دیر میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مسلمی نون کی جانب سے بلکہ حکومت کی جانب سے جو ہے وہ الزام لگایا گیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کو کہ جناب یہ یورپین یونین کو لیٹرز لکھ رہے ہیں جی ایس پی پلس کا سٹیٹس جو پاکستان کا ہے جس کی وجہ سے خاص طور پر ٹیکسٹائل سیکٹر کے ایکسپورٹ میں بڑی بہتری آتی ہے اس کے حوالے سے کہ جی اس سٹیٹس کو جو ہے ختم کر دیا جائے یہ حکومت کی جانب سے الزام لگایا گیا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اور پاکستان طریقہ انصاف کے اندر ایک تجویز جو ہے وہ دی گئی ہے کہ جناب آئندہ جو بھی پاکستان طریقہ انصاف کا نمائندہ ٹاک شوز کے اندر جائے وہ عمران خان کی تصفیر جو ہے نا وہ ساتھ لے کے جائے یہ ایک نئی تجویز جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہاں سے یہ تجویز آئی ہے اور اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں اس کو بیٹھ کر ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کے چانل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا بیل آئیکن ضرور پیس کیجئے گا اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا آج پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو سٹاک مارکٹ تھی وہ اس کے اندر مزید گراوٹ جو ہے وہ آج دیکھی گئی کل بھی جو ہے وہ اچھی خاصی تقریبا ہزار پوائنٹس کی گراوٹ ہم نے دیکھی گئی اور اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ابھی بھی تقریبا ساڑھے ساتھ سو پوائنٹس مارکٹ آج بگر گئی ہے یعنی کوئی ایک دن کے اندر دو دن کے اندر جو ہے وہ تقریبا سترہ سو پوائنٹس کی کمی ہو چکی ہے چون سٹھ ہزار کے لیول کے اوپر یہ مارکٹ جو ہے باکہ کھڑی ہو گئی ہے اور ہمارے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ اس کی وجہ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ٹاکس جو ہیں وہ کدھر جاتی ہیں کیا ہوتا ہے سارا فوکس جو ہے بیسیکلی اس طرف ہے اگر تو وہ کامیاب ہو گئی تو پھر مارکٹ کے اندر جو ہے وہ بولش سنٹیمنٹ دوبارہ دیکھا جائے گا اس کے علاوہ جناب وہ جو علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے خبر ہے جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو اس سے پہلے یہ خبر آئی ہے کہ وزیراعلا خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ وزیراعظم شواز شریف صاحب سے آج ملاقات کریں گے اور ایک معاملہ جو ایکچولی آپس میں فسا ہے ایک تو علی امین گنڈاپور صاحب کو ملنے نہیں دیا گیا اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے کل پجاب حکومت کی جانب سے ایک لیٹر جو ہے وہ بھیجا گیا تھا وزیراعلا کو گنڈاپور صاحب کو کہ جناب آپ نہیں مل سکتے اس کے علاوہ ایک اور ایشو جو ہے وہ علی امین گنڈاپور صاحب چیف سیکرٹری خبر پختونخواہ کو تبدیل کروانا چاہتے ہیں لیکن ان کی یہ چٹھی جو ہے وہ پہنچ نہیں پا رہی میرا خیال میں ان کی گزارش جو ہے اس کو سنا نہیں جا رہا جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وزیراعلا کا استحقاق ہونا چاہیے علی امین گنڈاپور صاحب اگر جو بھی وزیراعلا وہ چاہیں یہ ان کا رائٹ ہے کہ ان کو وہ ملنا چاہیے کیونکہ اظہاری بات ہے وزیراعلا نے چیف سیکرٹری کے ساتھ مل کے صوبے کو چلانا ہوتا ہے تو یہ ان کا رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ کس سے ملے اس کے علاوہ پندرہ سو ارب روپے کے واجبات ہیں جو خیبر پختونخواہ کی حکومت جو ہے وہ یہ کلیم کرتی ہے کہ جی وفاق نے ہمیں دینے ہیں تو اس معاملے پہ بھی جو ہے وہ ملاقات جو ہے وہ کی جائے گی تو مختلف اشیوز ہیں جو ڈسکس کرنے کے لیے علی امین گنڈاپور صاحب کی جو ہے وہ یہ ملاقات ہوگی اب میرا اس کے اوپر صرف ایک پوائنٹ یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی اس وقت یہ کہا تھا جب انہوں نے شباہ شریف صاحب کی اوٹ ٹیکنگ سرمنی نہیں اٹینڈ کی تھی آصف علی زرداری صاحب کی اوٹ ٹیکنگ سرمنی نہیں اٹینڈ کی تھی تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا یہ بے وکوفی ہے آپ کو اب آپ جو ہے نا بسکلی پاکستان طریقہ انصاف کے رہنواہ نہیں ہے آپ خیبر پختونخواہ کے وزیر اعلی ہیں آپ کو مل کے چلنا پڑے گا آپ کو کتنے ہی زہر کیوں نہ لگتے ہیں شباہ شریف صاحب آپ کو کتنی ہی زہر کیوں نہ لگتی ہو مریم نواز صاحبہ لیکن آپ کو ملنا پھر بھی پڑے گا اب میں ایک اور میں ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ بہت سا جو اناج ہے وہ پنجاب سے خیبر پختونخواہ کی طرف جاتا ہے اور اس طرح بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو خیبر پختونخواہ سے پنجاب کی طرف آتی ہیں اب اگر یہ دونوں صوبے آپ اس میں بوڈرز بند کر دیں تو آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی بڑی پرابلم آ سکتی ہے اس کے لئے وزرعالہ کو آپس میں جو ہے وہ کارڈنیٹ اور کارپریٹ کرنا پڑے گا تو آپ اب بیٹھے رہے ہیں اپنی ڈیر نیچ کی مسجد بنا کے جناب میں نے نہیں بات کرنی پڑا چاہے جو مرسی ہو جائے مطلب آپ کو ابھی مہینہ بھی نہیں ہوا مہینہ بھی نہیں ہوا اور آپ کو وزیراعظم سے جو ہے نا وہ رابطہ کرنا پڑ گیا آپ کو وزیراعظم سے ملنا پڑ گیا اور آپ جا رہے ہیں آپ اپنے مطالبات لے کے جا رہے ہیں شباز شریف صاحب نے کوئی مطالبات نہیں رکھے بلکہ شباز شریف صاحب جب پشاور گئے تھے تو یہ گنڈابور صاحب جو ہے ان سے ملنے تک نہیں گئے تھے یہ نہ ان کو ویلکم کیا تھا نہ ان سے ملاقات کی تھی جبکہ وہ پشاور آئے تھے اور عام طور پر ایک پروٹوکال ہوتا ہے کہ جس صوبے میں وزیراعظم جاتا ہے تو وہاں کا وزیراعظم جو ہے وہ ضرور جا کے وزیراعظم سے ملتا ہے گنڈابور صاحب نہیں ملے اب میں وہی کہہ رہا ہوں نا چلیں کرنا بڑھانا باپ کو تو اس لئے پہلے سے نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو اپنا ایک رشتہ جو ہے وہ بنا کر رکھنا چاہیے تمام گزرہ حالہ کے درمیان اور مریم نواز کی طرف سے بھی میری نظر میں میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ مریم نواز کو بھی جو ہے اڈیالہ جیل میں اگر وزیراعظم خیبر پختونقہ عمران خان صاحب سے ملنا چاہتے ہیں تو ملے دینا چاہیے یہ کام غلط ہے علاوہ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا کہ جی آئی ایم ایف سے بڑا اور طویل مدد کا پروگرام جو ہے ہم لینا چاہتے ہیں پاکستان اپنے کوٹے کے ساب سے بڑا پروگرام لینے کی کوشش کرے گا آئی ایم ایف سے پاکستان کی تاریخہ سب سے طویل مدد کا پروگرام لینا چاہتے ہیں آئی ایم ایف پروگرام کہ ان کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ یہ کوشش کرے گا کہ جیسی یہ پروگرام یہ جو سٹائن بائی ایریجمنٹ ہے یہ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد آئی ایم ایف کے ساتھ ایک بڑا پیکج جو ہے وہ اس کے اوپر بات کی جائے اور یہ اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ بتائی جاری ہے تقریباً ساڑھے چھے سے سات ارب ڈالر اور یہ یہ ان کے ساتھ ایک پیکج ڈیل جو ہے وہ کی جائے پاکستان کی جانب سے اور یہ اس کا جو ڈیوریشن ہوگا وہ تقریباً چار سال کا ہوگا چار سال میں جس طرح یہ والا ایریجمنٹ جو ہے مختلف قسطوں کے اندر جو ہے وہ پاکستان کو یہ اماؤنٹ ملی تھی تو اگلا ایریجمنٹ بھی جو ہے مختلف قسطوں کے اندر لیکن اس کا جو ٹوٹل حجم بنے گا وہ تقریباً ساڑھے چھے سے سات ارب ڈالر کے لیے جو ہے یہ پیکج ڈیل کرنے کی پاکستان کوشش کرے گا اور اگر یہ پیکج ڈیل ہو جاتی ہے تو تھوڑی دے پہلے میں سٹاک مارکٹ کی آپ کو بات بتا رہا تھا تو اس کے اندر بھی آپ کو بہتری جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گی قانونی معاملات کی طرف تھوڑا چلتے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسس آمیر فاروق نے سوشل میڈیا پلات فارم ایکس کی بندش کے خلاف درخواس پر سمات کی جس سلسل میں پاکستان ٹیلی کمیوکیشن آتھارٹی پی ٹی اے اور درخواس گزار کے وکیل آہ وکلا عدالت میں پیش ہوئے اور پی ٹی اے کے وکیل نے تیاری کے لئے عدالت سے یہاں پہ وقت مانگ گیا کہ جی ساڑی تیاری نہیں ہے پتہ نہیں اور کتنی تھی ہے پورے پاکستان کو پتا ہے کہ ایکس بندہ ہے لیکن وکیل صاحب کی تیاری نہیں تھی عدالت نے پوچھا جی سندھ ہائی کورٹ میں درخواس پر کیا ہوا وہاں تو توہین عدالت کی درخواس پر سماعت ہونی تھی اس پہ درخواس گزار کے وکیل نے کہا کہ توہین عدالت کی درخواس پر نوٹس جاری کیا گیا ہے پی ٹی اے کے وکیل نے عدالت سے کہا کہ ہمارا درخواس کے قابل سماعت ہونے پر بھی اعتراض ہے عدالت نے کہا کہ جو بھی ہے جس نے بھی کیا ہے لیکن ایک سوشل میڈیا پلاتفارم بند ہوا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق سندھ میں بھی ڈھیلہ ڈھالائی کام چل رہا ہے اس لئے آپ کو کہا ہے کہ اس عدالت میں مفصل جواب جمع کروائیں عدالت نے پی ٹی اے کے وکیل کو ہدایت کی کہ آئندہ سماعت پر واضح جواب جمع کرائیں واضح جواب ہونا چاہیے عدالت کو بتائیں کہ دراصل ہو کیا رہا ہے درخواس گزار کے وکیل نے کہا کہ سوشل میڈیا پلاتفارم بند کرنا بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے اس پہ عدالت نے کہا کہ ابھی جواب تو آنے دیں اپنے ہتھیار پہلے ہی نہ دکھا دیجئے اس لئے زیادہ لمبی تاریخ نہیں ڈالی اور جلد جلدی جواب طلب کیا ہے اور چھبیس مارچ تک کی لی جائے وہ تاریخ ڈال دی گئی اس کے علاوہ عطاولہ طارد صاحب وفاقی وزیر اطلاعات انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو ایک الزام لگایا ہے انہوں نے کہا کہ قومی مفاد کا تحفظ ہماری اولین ذمہ داری ہے لیکن ایک سیاسی جماعت کو قومی مفاد نظر نہیں آتا نہ ان کو معیشت کی بحالی کی پرواہ ہے پی ٹی ای کی طرف سے یورپین یونین کو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کا جی ایس پی سٹیٹس واپس لیا جائے آہ عمران خان سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کو ہفتے میں چار روز ملاقات کے اجازت دی جا رہی تھی جیل مینویل کے مطابق قیدی کو ہفتے میں ایک ملاقات کی اجازت ہوتی ہے عمران خان کو جیل میں شہانہ سہولیات مہیا کی گئی ہیں جیل مینویل سے ہٹ کر مزید سہولیات کے لیے آپ عدالتوں سے رجوع کریں آپ کو جیل میں جو سہولیات مل رہی ہیں اور کسی قیدی کو مؤثر نہیں ہے عمران خان کو ایک کچن ایک اضافی کمرہ اور ایک گیلری ووک کرنے کے لیے دی گئی ہے یہ قید کے دوران کئی سو ملاقاتیں کر چکے ہیں انہیں ورزش کا سمان جیل میں دیا گیا جو ہر کسی کو مؤثر نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ڈیرہ غازی خان میاں والی اور اڈیالہ جیل کا سیکیورٹی آڈٹ کیا جا رہا ہے ملک میں ٹویٹر چل رہا ہے ٹویٹس بھی ہو رہے ہیں اگر کوئی نوٹفکیشن ہے تو سامنے لے ہیں ہمارے علمیں نہیں ہیں اب آہ میں دب یہاں پہ بھی تھوڑی در پہلے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عدالت کے اندر آلڑی یہ معاملہ چل رہا ہے اچھا اب اس کی وجہ جو بتائی جا رہی ہے وہ آہ تاولہ تارڑ کی جانب سے جو ہے بیسکلی ایک ٹویٹ بھی جو ہے وہ شیئر کی گئی ہے اور یہ ٹویٹر اکاؤنٹ ہے سٹیزن ایکشن اس نام سے یہ ٹویٹر اکاؤنٹ بنا رہا ہے اور اس کے اوپر ایک ٹویٹ ہے گلوبل آہ کال to action the treatment of Mr. Imran Khan violates both Pakistan constitution and its international obligations under the GSP plus agreement with the EU click below to inform the EU delegation in Pakistan about the situation تو انہوں نے basically جو الزام لگا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک اکاؤنٹ ہے citizen action کے نام سے اب یہ جو citizen action basically جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے یہ 2018 کا بناو ہے اور زیادہ نہیں اس کے تقریباً کوئی 11800 followers ہیں لیکن اگر اس کو اٹھا کے اس کی پوری timeline اٹھا کے دیکھی جائے نا تو وہ صرف اور صرف پاکستان طریقہ انصاف کے اوپنی comment کر رہا ہے مطلب یہ جو citizen action کا یہ جو اکاؤنٹ ہے یہ اور کوئی کام نہیں کر رہا صرف اور صرف پی ٹی آ کی supports کے اندر جو ہے وہ یہ اکاؤنٹ ٹویٹس کرتا ہے اور ادھر جو ہے وہ لکھا گیا ہے کہ جناب آپ جو ہے وہ European Union کو بتائیے کہ آپ نے جو جی ایس پی پلس status پاکستان کو دیا واہ ہے اس کی چند شرائط ہیں human rights record کے حوالے سے تو عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے تو یہ بات جو ہے وہ inform کرے تو یہ اتاولہ تاریٹ صاحب کی جو پوری بات ہے وہ actually اس بیس کے اوپر ہے کہ یہ دیکھئے یہ activity پاکستان تحریکہ انصاف کی جانب سے ہو رہی ہے جبکہ officially actually ان کے اکاؤنٹ سے تو نہیں ہو رہی لیکن جو پرو پی ٹی آئی اکاؤنٹ سے وہاں سے یہ activity generate ہو رہی ہے تحریکہ انصاف کی جانب سے اس کے اوپر ردعمل دیا گیا انہوں نے کہا کہ جالی وزیر اطلاعات کی پیس کانفرنس جھوٹ الزامان الزام تراشی اور بےہودگی کی سوا کچھ نہیں ہے پی ٹی آئی وفاق کی تمام اقائیوں کی نمائندگی کرتی ہے طریقہ انصاف کی طرف سے یورپی یونین کو نہ کوئی خط لکھا گیا ہے اور نہ ہی خط لکھنے کا کوئی ارادہ ہے مسلمی نون کے تجربہ کار وزیر خزانہ عصاق ڈال کی ناہلی اور ہٹذرمی آئی ایم ایف پروگرام کی تکمیر میں تاخیر کا سبب بنی جس کی گواہی ان کے اپنے وزراء دے چکے ہیں عمران خان اور طریقہ انصاف کی منظوری کے بعد آئی ایم ایف کی جانب سے قرض کی دوسری قسط جاری کی گئی تو یہ یہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ ایکچولی پاکستان کو جو دوسری قسط جاری ہوئی تھی وہ عمران خان صاحب کی اپروول کی وجہ سے ہوئی تھی حضرت یہ بھی پاکستان طریقہ انصاف نے جو ہے وہ کلیم کیا ہے تو یہ کتنی اس میں حقیقت ہے یہ تو میرے خان میں شاید آئی ایم ایف ہی جانتا ہے لیکن اس سے پہلے پاکستان طریقہ انصاف نے جو ہے آئی ایم ایف کو پورا ایک لیٹر لکھا تھا لیکن اس لیٹر کا حاصل وصول کچھ نہیں ہوا آئی ایم ایف نے اس وقت بھی یہ کہہ دیا تھا کہ جناب ہم انٹرنل معاملات کے اندر جو ہے ملکوں کے اس پہ کومنٹ نہیں کرتے اور وہ یہ لوگ جو چاہ رہے تھے کہ جناب الیکشن کا آڈٹ ہونا چاہیے اور الیکشن میں دیکھیں کیا ہوا ہے آئی ایم ایف نے جو ہے اس کے اوپر کوئی کوئی پروڈکٹف قسم کی گفتگو جو ہے وہ نہیں کی تھی اس کے علاوہ کچھ اور عدالتی معاملات فواد چودی صاحب کی اوفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو ہے ایڈمن کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا انہوں نے کہا کہ پابندے سلاسل کے ایک سو تیس دن فواد چودی صاحب کو ایک تو ایک سو تیس دن ہو چکے ہیں وہاں پہ گئے ہوئے اس میں انہوں نے کہا کہ جی عدالت میں کیس کی سماعت کے دوران باتچیت کرتے ہیں فواد چودی نے کہا کہ ملاقات پر پابندی سخت زیادتی ہے میری بڑی بیٹی دعا کی سالگیرہ کے موقع پر بھی بارہ درخواستوں کے باوجود اس سے بات نہیں کروائی گئی چھوٹی بیٹیوں نسا اور مرہا سے ہفتے میں صرف پندرہ منٹ ملاقات کی جات ہے اور اس میں بھی پولیس والوں کو کھڑا کر دیا جاتا ہے ہر ایک کو پتا ہے سیکیورٹی تھریٹ ملاقاتوں سے روکنے کا صرف ایک جالی بہانہ ہے میں نے پہلے بھی اس کے وارے میں بات کی تھی کہ اگر آپ عمران خان صاحب کو نہیں ملنے دے رہے تو وہ دیگر جتنے بھی قیدی ہیں اڈیالا جیل کے اندر ان کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے کہ اب وہ بھی نہیں مل سکتے تو فواد چودی صاحب بھی وہی ہیں تو ان کی بھی اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی اس کے علاوہ جناب اسی سلسلے میں یہ جو ملاقاتوں کا حوالہ ہے توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی تھی اس پہ سماعت ہوئی جسس سمن رفت امتیاز انہوں نے مجلس وادت مسلمین کے سربراہ علاوان ناصر عباس کی یہ درخواست تھی جو انہوں نے جمع کرائی گئی تھی کیونکہ ان کو بھی ملنے کی پھر دوبارہ اجازت نہیں ملی یہ پہلے ان کی ملاقات ہو گئی تھی لیکن دوبارہ جو ہے وہ یہ ملاقات نہیں ہو سکی تھی تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ سپرنیڈر اڈیالا جل کو پندرہ مارچ کے لئے نوٹس جو ہے وہ جاری کر دیا گئے ہیں اس کے علاوہ عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کے حوالے سے اپیلوں کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا عمران خان صاحب کی قانونی ٹیم اور اتحادیوں سے ملاقات کے لئے سنگل رکنی بینچ کے فیصلے خلاف چیف کمیشنر اسلامباد اور سپرنیڈر اڈیالا جیل کی اپیل پر اسلامباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی اسلامباد ہائی کورٹ کی چیف جسس آمیر فاروق اور جسس تاریخ محمود جہنگینی نے اپیل کی سماعت کی چیف کمیشنر اسلامباد کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ جی اسلامباد ہائی کورٹ کے سنگل رکنی بینچ کا فیصلہ عدالت کے سامنے چیلنج کر رکھا ہے انہوں نے سنگل رکنی بینچ کا فیصلہ عدالت کے سامنے پھر پڑھ کے سنایا چیف جسس نے پوچھا کہ جی کسی سے ملاقات میں کیا مسئلہ ہے سرکاری وکیل نے کہا جی پریزن رولز نائنٹی نائنٹی ایٹ کے تحت ملاقاتوں کے حوالے سے ملاقاتوں کے حوالے سے واضح ہیں عدالت نے پوچھا آپ کو سنگل رکنی بینچ کے فیصلے کے کس حصے سے اتراز ہے سرکاری وکیل نے کہا سنگل رکنی بینچ کا فیصلہ ہی جیل مانویل اور پریزن رونز کے خلاف ہے عدالت نے کہا کہ اگر عدالتی فیصلے پر عمل درامت نہ کیا گیا تو جرمانہ آئیت کریں گے چیف جسس نے کہا کہ کیا آپ کو جرمانے سے مسئلہ ہے یہاں عمران نیازی سے ملاقاتوں کی روزانہ کتنی درخواستے آتی ہیں ہم اس معاملے کو روٹین نہیں بنا رہے مگر جن کو یہاں سے اجازت ملتی ہے ان کو بھی نہیں ملنے دیا جا رہا پی ٹی آئی کے رہنما شوکت بسرا صاحب اس کے بعد روسترم پر بنا گاؤن کے کھڑے ہونے پر وہاں پہ کھڑے ہو گئے عدالت نے یہاں پہ ان کو بھی کافی ڈانٹا آج سے چند افزے پہلے ان کو چیف جسس سپریم کورٹ سے بھی ڈانٹ پڑی تھی تو آج یہاں پہ بھی ان کو ڈانٹ پڑی ہے عدالت نے شوکت بسرا صاحب سے کہا کہ آپ اس کیس میں نہیں ہیں نہ ہی آپ ڈریس میں ہیں آپ بیٹھ جائیں یہی سب کو جو سپریم کورٹ میں بھی ہوا تھا وہاں پہ بھی جسس قاضی فائیسہ صاحب نے یہی کہا تھا شوکت بسرا صاحب نے کہا کہ میں کورٹ ڈریس میں ہوں میں ہائی کورٹ کا وکیل ہوں باہر قومی سیمبلی اور سینٹ کے ارکان کھڑے ہیں ان کو نہیں آنے دیا جا رہا چیف جسس نے کہا کہ اگر کھڑے ہیں تو کھڑا رہنے دے آپ بیٹھ جائیں ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے عدالت کو کہا کہ ہر قیدی کو چودہ دن میں خاندان اور دوستوں سے ایک بار ملاقات اور انٹیویو کی اجازت ہے چیف جسس نے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں کہ جیل سپرٹینڈنٹ آل انڈ آل ہے وکیل نے کہا کہ ہم نے اس وقت ہفتے میں تین ملاقاتوں کی اجازت دی ہوئی ہے عدالت نے کہا کہ جج صاحب ریمارکس دیئے کہ جج صاحب نے اگر روزانہ بھی ملاقات کا کہا ہے تو آپ کروا دیں کم از کم کسی کو وکیل سے ڈسکشن سے تو نہ رکیں سکرکاری وکیل نے کہا کہ وکلا آتے ہیں ایک وقالت نامہ ہے اوپر آٹھ آٹھ دس دس وکلا کے نام ہوتے ہیں چیف جسس نے کہا کہ آپ کسی کو نہیں روک سکتے وہ کتنے وکلا کرتے ہیں آپ کے پاس تیارات ہیں مگر قانون قائدے میں رہ کر کسی کے ساتھ نائنصافی نہ ہو جج صاحب نے قانون و قائدے کو وضع کیا ہے جو آپ کا کام ہے اس کے بعد شیرف ظلمروت صاحب بھی وہاں پہ جناب موجود تھے انہوں نے کہا کہ آٹھ مہینوں سے انہوں نے الگ طریقہ اپنایا ہے ہم کوئی دستاویز نہیں لے جا سکتے جب خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے تو ایک ڈپٹی سپٹریننٹ خان صاحب کے پاس ایک ہمارے پاس ہوتا ہے جج صاحب نے کہا کہ عدالت اندو دستاویزات لے جانے کے اجازت دی ہے شیرف ظلمروت نے کہا کہ ہم عدالتی فیصلے کے بعد بھی کچھ نہیں لے کر جا سکتے عدالت نے اس کے بعد جرخواس کو قابل سماعت ہونے کے اوپر فیصلہ محفوظ کر لیا ابھی تک یہ فیصلہ جو ہے اناؤنس نہیں کیا گیا اچھا جی اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے اڈیالا جیل میں میڈیا سے جو ہے وہ میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کی کیونکہ وہاں پہ ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کیس جو ہے آج اس کی ہیرنگ تھی تو اس لئے جو صحافی تھے وہ بھی وہاں پہ پہ پہنچے ہوئے تھے مزید ویسے اس کیس میں تین گواہوں کے بیانات جو ہیں وہ کلم بند کر لیا گئے ہیں عمران خان صاحب نے کہا سب کچھ جھوٹ پر چل رہا ہے الیکشن جھوٹے ہوئے اداروں کی ساہ ختم کر دی گئی سیکیورٹی تھریٹ کا کہا جا رہا ہے یہ بھی جھوٹ ہے سارا ملک جھوٹ پر چل رہا ہے ادارے تباہ ہو چکے ہیں انتخابات میں پی ٹی اے کو میدان میں نہیں آنے دیا گیا ووٹر نے پولنگ ڈے پر ان سے بدلہ لیا لیکن ووٹ کے ذریعے تبدیلی کو تسلیم نہیں کیا گیا انہوں نے بینڈٹ چھین کر قوم کی امید ختم کر دی ہے میری ساری پیشنگوئیاں ست ثابت ہوئیں اب بتا رہا ہوں پاکستان میں سری لنکا والا کام ہونے جا رہا ہے اب مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا اور عوام باہر نکلائیں گی کوئی ڈیل کی بات نہیں ہو رہی وکلہ تک سے ملاقاتیں بند کر دی گئی ہیں الیکشن میں دھانلی کے خلاف ہمارا پورم نتجاج کا سسلہ جاری رہے گا ہم اندخابات میں دھانلی کے خلاف سپیم کورٹ میں بھی جائیں گے سینٹ الیکشن میں پھر پیسہ چلنے والا ہے گزشتہ سینٹ اندخابات میں گلانی کا بیٹا پکڑا گیا تھا آج تک اسے سزا نہیں ہوئی یہ عمران خان صاحب نے یہ ساری گفتگو کی ہے اس کے علاوہ اب آجیں ذرا اس معاملے کے اوپر ہاں سوری فیصل جاوید صاحب ان کے حوالے سے بھی ایک ڈیولیپنٹ ہے جناب ڈسٹرکن سیشن کورٹ اسلامباد نے صحافی کو دھمکانے اور جھگڑنے کے کیس میں سیشنٹ فیصل جاوید پر فرد جرم آئید کر دی ہے فیصل جاوید کے خلاف تھانہ بنی گالا میں درج مقدمے کی سماعت سیول جج قدرت اللہ نے کی فیصل جاوید اپنے وکیل سردار مصروف کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئے وکیل صفائی سردار مصروف نے سماعت ملتوی کرنے کی صدا کی انہوں نے عدالت کو بتایا کہ پہلی تاریخ ہے دستاویز دیکھنے ہیں سیول جج نے کہا کہ آج فیصل جاوید پر فرد جرم آئید کرنے کی تاریخ ہے عدالت نے سماعت بغیر کاروے ملتوی کرنے کی صدا مسترد کر دی اور ان کے اوپر فرد جرم جو ہے وہ آئید کر دی گئی اور تیرہ مہی کو جو ہے گواہان کو طلب کر لیا گیا ہے آچھا جی اس کے علاوہ الیکشن کمیشن اور پاکستان نے صوبائی اور قومی اسیمبلیوں کے لیے جو زمنی انتخابات ہونے ہیں وہ سیٹیں بیسکلی جو خالی ہو گئی ہیں کیونکہ جس طرح مریم نواز ہیں انہوں نے قومی اسیمبلی کا الیکشن بھی لڑا تھا صوبائی اسیمبلی کا الیکشن بھی لڑا لیکن انہوں نے صوبائی اسیمبلی کی سیٹ رکھی ہے قومی اسیمبلی کی سیٹ چھوڑ دی ہے تو اس طرح اور بھی علیم خان ہیں اور بھی لوگ ہیں علیمین گھنڈاپور صاحب بھی ہیں انہوں نے بھی قومی اسیمبلی کی سیٹ لڑی تھی اس کے بعد انہوں نے چھوڑ دی ہے تو ان سیٹوں کے اوپر جو ہے وہ اب زمنی الیکشن ہونا ہے تو اس کا سکیجول جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے اکیس اپریل بروز اتوار یہ الیکشنز جو ہیں وہ منقط کیے جائیں گے قومی اسیمبلی کی چھے ہیں پجاب اسیمبلی کی بارہ نشستیں ہیں خیبر پکتوں کا اسیمبلی کی دو بلشتان اسیمبلی کی دو اور سن اسیمبلی کی ایک نشست ہے جس کے اوپر زمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے تو یہ تقریباً بنتی ہیں جناب اٹھارہ بیس بائیس تئیس سیٹے تئیس سیٹے ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ یہ انتخاب ہوگا تو دیکھتے ہیں تئیس سیٹوں کے اوپر جو ہے وہ ریزلٹس جو ہیں بعد میں کیا آتے ہیں اس کے علاوہ جو تصویر عمران خان صاحب کی تصویر کا معاملہ تھا اس کے اندر جناب بیسکلی مراد صحیح صاحب نے بڑا لمبا چوڑا جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا ہے لیکن میں اس میں سے ایک پٹیکلر پوشن آپ کو دکھانا چاہوں گا وہ کہتے ہیں جی عمران خان کی تصویر لے کر پروگراموں میں شرکت کریں جس چینل یا اینکر کو اس عمل پر اعتراض ہے اس پروگرام میں ہی نہ جائیں عمران خان بشرا بی بی شاہ مہد قریشی سمیر غیر قانونی طور پر پابندے سلاسل کارکنان اور صحافیوں کی رائے کے مطالبے سے بات کا آغاز کریں میڈیا اپنی تمام تر مجبوریوں کے باوجود آپ کے وجود کی نفی نہیں کر سکتا چینلوں پر نشر نہیں کیا جا رہا اور بلکہ پچھلے دنوں جو ہے وہ جب عمر عیوب صاحب ایکچولی یہ کر رہے تھے تو اس وقت جو ہے وہ ایک صاحب لے کر آئے اور آکے انہوں نے جب پیشے تصویر دکھائی تو اس کے بعد پی ٹی وی نیویز سے کٹ کر دیا تھا یہ مت سمجھے گا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ٹھیک ہے یہ ایک ایپسولوٹی غلط ہے میں ہمیشہ سنسرشپ کے خلاف رہا ہوں اور میں ابھی بھی یہی بات کروں گا میرا خیال میں عمران قان صاحب کی تصویر جو ہے وہ میڈیا پر دکھائی جانے چاہیے بلکل بھی جو ہے وہ اسے سنسر نہیں کیا جانا چاہیے لیکن اگر آپ نے میری نظر میں اگر اس طرح کی کوشش کی تو یا تو جو اب جو اس وقت ایک سٹیٹ ہے جو بھی صورتحال چل رہی ہے میڈیا کی یا تو آپ کو ان لوگوں کو چینلوں پر بلانا بند کر دیا جائے گا یا پھر آپ کو دکھانا بند کر دیا جائے گا تو میرا خیال میں یہ زیادہ بڑا آپ کا لاؤس ہے اگر آپ ٹاک شوز میں ابھی آ رہے ہیں اپنی پارٹی کا پوائنٹ فیو دے رہے ہیں وہ ایک بلا وجہ کی بیوقوفی کے ساتھ جو ہے نا don't lose that spot don't do that میرا خیال میں اس طرح کی ہٹ دنوی دکھانے سے یا زد دکھانے سے آپ کا معاملہ حل نہیں ہوگا سوشل میڈیا آپ کے پاس ہے وہاں پہ آپ دھیڑوں تصویریں شیئر کریں عمران خان صاحب کی وہاں پہ آپ کو کوئی نہیں رکھ سکتا لیکن اگر آپ میرے ہی نظر میں اگر اس طرح کریں گے تو آپ کا spot جو ہے وہ lose ہو جائے گا جو میں اس وقت censorship کی صورتحال اس ملک میں دیکھ رہا ہوں اس کے مطابق آپ کو ایک realistic situation میں بتا رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ پھر یہ ہوگا اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ